دراصل ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اے ابراہیم تم نے کعبت اللہ تو بنا دیا لیکن تم اب پکارو آواز دو لوگوں کو حج کے لیے ندا دو انہیں بولاؤ ابراہیم خلیل علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماء کے روایتے سوال کیا پوچھا میں ندا دوں گا میں آواز دوں گا میں پکاروں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی کون سنے گا کون جواب دے گا رب کریم نے فرمایا کہ پکارنا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا میرے ذمہ میں آواز پہنچاؤں گا ابراہیم خلیل علیہ السلام پکارتے ہیں وَأَدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرَهِ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفطه وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق خرقسمك الحمدثنا تعریف اور توصيف رب العالمين احکام الحاكمين خالقی کائنات اور معبود حقیقی کے لئے سزاوار ہے درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر خصوصا آخری نبی محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی وسلام وبرکاتو علی برادران اسلام ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی چیز شہادتین کا اقرار کرنا دوسری چیز نمازوں کا احتمام کرنا اور تیسری چیز ذکات ادا کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ بنیادی ارکان ہیں کوئی شخص اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ ان پانچ چیزوں کو تسلیم کرے مانے ان کا اقرار کرے اگر ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان پانچ ارکان میں سے ایک عام رکن قابط اللہ کا حج کرنا حج ایک عظیم عبادت ہے جس کے پاس طاقت ہو استجاعت ہو اس کو چاہیے کہ حج کرے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں مختلف شہروں میں اپنے گورنروں کو یہ حکم دوں کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے استجاعت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ایسے لوگوں سے میں جزیہ اصول کرو ما ہم بھی مسلمین یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ حج کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے حج جیسی عظیم عبادت کوئی مسلمان ادا کرتا ہے اس کا احتمام کرتا ہے تو اس کو حج میں بہت ساری توحید سے جڑی ہوئی چیزیں نظر آئیں گے عقیدے سے متعلق بہت ساری چیزیں دکھائی دیں گے یہ نہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے بلکہ ہر عبادت میں اللہ نے توحید کو جوڑ دیا ہے تاکہ مسلمان عبادت کرتے ہوئے نمازوں کا احتمام کرتے ہوئے زکاة ادا کرتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے حج کرتے ہوئے یہ جو اسباق توحید کے ملتے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے انسان حج کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ حج کے آغاز سے لے کر انجام تک جا بجا توحید سے متعلق ہمیں دروس اور عبرت کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اللہ نے حج کو توحید سے جوڑ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو بنا دیا بناتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے اللہ سے مانگتے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کعبت اللہ کو بنایا اللہ کے حکم سے اللہ نے بنانے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ ما الصلاة والسلام کعبت اللہ کو بناتے جاتے تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ میں دعا کرتے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اے اللہ تیرے حکم سے ہم گھر تو بنا رہے ہیں گھر کی تعمیر تو کر رہے ہیں لیکن اے اللہ اس عمل کو تو قبول کر لیں اللہ کے حکم سے بنایا ہوا گھر انبیاء کے ہاتھوں سے وہ خلیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے تکمیل پانے والا گھر بناتے جاتے ہیں اور ساتھ میں دعا کرتے جاتے ہیں اللہ میں بنا تو رہا ہوں لیکن قبول تجھے کرنا ہے اس کو قبول کر لیں خوف تھا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نیک عمل اللہ کے دربار میں پہنچے اور قبولیت سے محروم نہ ہو جائے قبولیت سے دور نہ ہو جائے اس میں درس ہے مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے جو بھی نیک کام کرتا ہے تو مسلمانوں کو نیکیاں کرنے پر اترانہ نہیں چاہئے میں نے اتنی نمازی ادا کر لی میں نے زکاة دے دیا میں نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لی اتنے عمر میں نے اپنے زندگی میں کیے اتنے حج کیے میری تو نجات یقینی ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا مسلمانوں کو کبھی اپنی عبادتوں پر اترانہ نہیں چاہئے احسان نہیں جتانا چاہئے بلکہ ہمیشہ مومن اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق نمازوں کا تو احتمام کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں اللہ کے دربار میں پہنچ کر عدم قبولیت کا شکار نہ ہو جائیں رد نہ کر دی جائیں ہماری زکاة ہمارے روزے ہمارے عمرے اور ہمارے حج کہیں بیکار نہ چلے جائیں یہ خوف مسلمان میں دامنگیر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم انسان حج کرتا ہے روانہ ہوتا ہے تو تلبیہ کا احتمام کرتا ہے پکارتا ہے لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعم لک والملک لا شریق لک لبائک علماء نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ گویا کہ پکار کا جواب دے رہا ہے لبائک اللہ میں حاضر ہوں تو نے مجھے پکارا تو نے مجھے ندا دی آواز دی میری تیری پکار پر حاضر ہوا ہوں تیری پکار پر میں تیرے دربار میں آیا ہوں بندہ اعتراف کرتا ہے اللہ ابراہیم علیہ نے کعبت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے حکم دیا وَعَدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَج اے ابراہیم تم نے کعبت اللہ تو بنا دیا لیکن تم اب پکارو آواز دو لوگوں کو حج کے لئے ندا دو انہیں بولاؤ ابراہیم خلیل علیہ سلام ابن عباس رضی اللہ اتالہ نما کے روایت سوال کیا پوچھا میں ندا دوں گا میں آواز دوں گا میں پکار گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی کون سنے گا کون جواب دے گا رب کریم نے فرمایا کہ پکار نا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا میرے ذمہ میں آواز پہنچاؤں گا ابراہیم خلیل علیہ السلام پکارتے ہیں وَاَدْ دِن فِ النَّاسِ بِالْحَج کہ ابراہیم ندا دو آواز دو پکارو لوگوں میں حج کے لیے کہ وہ آئیں پیدل آئیں سوار ہو کر آئیں دنیا کے کونے کونوں سے دور دراد کے شہروں سے حاضر ہوں آئیں حج کریں کوئی تصور کر سکتا تھا ایک گھر جو بنایا گیا تعمیر کیا گیا حج کرنے والا کوئی نہیں چند افراد اس بیابان میں چٹیل میدان میں بستے تھے ان کی ندا کو سننے والا کوئی نہیں ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اللہ کے گھر کو بنایا کھڑے ہو گئے ندا دی آواز دی پکارا کے لوگو آؤ اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے تعمیر ہو چکا ہے اس گھر کا تواف کرنے کے لئے آؤ صفہ اور مروہ کے درمیان سائی کرنے کے لئے آؤ جمرات کو کنگریہ مارنے کے لئے آؤ عرفہ میں وقوف کرنے کے لئے آؤ مزدالفہ میں رات گزارنے کے لئے آؤ مبیت امنان کے لئے تشریف لاؤ آواز دی ندا دی ابن اباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل کی آواز کو ہر فرد تک حتیٰ کہ وہ افراد جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے پیدان نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان تک یہ آواز پہنچائے جس نے اس ندا کا احتمام کیا سنا جواب دیا لبائک اللہ اللہ نے اس کو دنیا میں حج کی توفیق عطا کر دی اور جس نے ندا کا جواب کا احتمام نہیں کیا وہ حس سے محروم کر دیا گیا یہی ندا ہے یہی پکار ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پکاری تھی اور جس کا جواب انسان نے دیا تھا اسی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے انسان کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں لبائک اللہ اللہ لبائک لبائک لا شریک لک اور تلبیہ بھی آپ غور کریں کس کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے اللہ کے دربار میں اللہ کے عبادت کے لئے اللہ کے پکار کا جواب دیتے ہوئے اسی ایک گھر کے لئے گویا کہ بندہ اعتراف کرتا اللہ تیرے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا میں سفر نہیں کروں گا تیرے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا میں تواف نہیں کروں گا تیرے حجر اسوط کے علاوہ کسی اور پتر کو میں نہیں چوم گا مندہ اعتراف کرتا توحید کا لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک میرے دوست تو افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر ابراہیم خلیل علیہ صلی اللہ نے ندا دی آواز دی اس ساتھ میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر کا بھی انسان تواف کرتا ہے قبر پر بھی چادریں چڑھاتا ہے قبر کا بھی بوسا لیتا ہے قبر کے لیے بھی سفر کرتا ہے جبکہ نبی علیہ سلام نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا تعلیمات سنا دی تھی مسلمانوں کو لا تشد الرحال الا الہ سلاست مساجد کہ سفر کرنا جائز نہیں سوائے تین مسجدوں کی طرف تین مسجدوں کے علاوہ مسجد کے لیے بھی انسان سفر نہیں کر سکتا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چوتی مسجد میں سفر کر کے کوئی نماز ادا کرنا چاہتا ہے نجائز سفر اگر جائز ہے تو صرف تین مساجد کی طرف قبر کی طرف تواب کرنے کے لیے سفر نجائز ہے چادر چڑھانے کے لیے سفر نجائز ہے میرے دوستو مزارات کی طرف سفر نجائز ہے مقابر کی طرف سفر نجائز ہے انسان سفر نہیں کر سکتا سوائے تین مساجد کے علاوہ بندہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اپنے جسم کے سارے کپڑے نکال دیتا ہے جسم پر انسان کی دو چادریں ہوتی ہیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے یہی وہ دو چادریں ہیں جن کو پہند کر انسان قبر میں جائے گا پس حقات مال و اسباب اس کے پاتھ ہوتا ہے دولت کی ریل پیل ہوتی ہے خادم اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے وہ اگر چاہے تو اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا تھا لیکن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہونے کے لئے اس کو کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کپڑے ہیں اتار دو یہ دولت کا جو مظاہر ہیں اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے دو چادریں لکھ جاتا یہی وہ چودہ چادریں ہیں جو انسان قبر میں لکھ جائے گا آپ دیکھیں کیا کسی کی دولت انسان کے ساتھ قبر میں آئے گی کسی کی اولاد اس کے ساتھ آئے گی امارتیں اس کے ساتھ قبر میں آئیں دور میں جائے گا کوئی چیز اگر اس کے کام آسکتی ہے تو اس کے نیک آمال ہیں سال آمال ہیں اللہ کی ارادی کرنے کے لئے جو چیزیں اس نے دنیا میں کی تھی وہی آمال اس کے کام آنے والے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں میرے دوستو اسی لئے انسان کو چاہیے کہ دنیا وی معلومتہ پر غرور نہ کرے تکبر نہ یہ محض دھکے کا سامان ہے دنیا کی ساری دولت بھی اکٹی کر دی جائے اگر نیک آمال کا ذخیرہ اس کے پاس نہ ہو ساری دولت دنیا کی انسان کو قل قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتے کافر چاہے گا جہنم میں راستہ دکھائے جائے گا جہنم میں داخل ہونے کے قریب ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ آج شاید تیری یہ تمنا ہوگی شاید تیری یہ خواہش ہوگی کہ اگر تیرے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے سارا خزانہ تیرے پاس آ جائے اور تو خرچ کرنے کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سارا خزانہ خرچ کرنے پر شاید تو تیار ہو جائے وہ کہے گا کہ اگر آج جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سارا خزانہ مجھے خرچ کرنا پڑے سارا خزانہ خرچ کر دوں گا لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے منع کیا تھا روک دیا تھا اتنا مطالبہ تُس سے پورا نہ ہو سکا یہ مطالبہ تُو دنیا میں پورا نہ کر سکا اتنا میں نے تُس سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا کسی کو شامل نہ کرنا میرے بہترم مسلمان دوستو ہم کو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس کو خیر کے کاموں کے لئے ہم استعمال کریں خیر کے کاموں میں لائیں دنیا کے ظاہری دولت سے انسان دھوکہ نہ کھائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی دولت انسان کے عذاب کا سبب نہ بن جائے حج کے لئے حاضر ہوتا ہے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تواف کرتا ہے میرے دوستو اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا تواف نجائز اور حرام کتنے مسلمان ہیں کعبت اللہ میں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہیں کعبت اللہ سے نکلتے ہیں مدینہ کی زیارت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے قبر کا تواف کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی قبر کے تواف کا حکم نہیں دیا کبھی یہ نہیں کہا مسلمانوں سے کہ جہاں تم قابت اللہ کا تواف کرتے ہو میرے قبر کا تواف کرو کبھی آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کبھی حکم نہیں دیا اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئی مسلمان نکلتا ہے اور مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے میرے دوستو آپ کا اپنے گھروں سے نکل حج کرنا تواف کرنا حقوف عرفہ کرنا مزدلفہ میں رات گزار اگر اس شرک کے ساتھ ہو تو اللہ آپ کی عبادتوں کو کیسے قبول کرے گا کیسے سنے گا کیسے یہ حج نجات کا ذریعہ بنے گا مسلمانوں کو سوچنا چاہئے حجر اسود کو بوسا دیتا ہے مسلمان امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی حجر اسود کا بوسا دیتے ہوئے ایک بڑی بات کہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے نصیحت ہے آج کتنی مسلمان ہیں حج کے لیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چادریں استعمال کرتا ہے احرام کے لیے ان چادروں کو زمزم میں دھولیتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے کفن کے لیے کام آج آئیں گے بسا وقت مدینہ کی مٹی اپنے ساتھ لے لیتا ہے کہ قبر میں یہ مٹی کفن میں رکھ دی جائے تو شاید نجات کا ذریعہ بن جائے بہت سارے مسلمان عجیب عجیب حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ پتھر جو جنت سے نازل ہوا تھا جنت سے آیا تھا نبی علیہ 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 فرمایا کہا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو دو آنکھیں عطا کرے گا زبان عطا کرے جو بھی حق پتھر گواہی دے گا کہ اللہ تیرا یہ بندہ توحید کا اعتراف کرتے ہوئے توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے سنت کے مطابق مجھے بوسا دیا تھا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اللہ سفارش کو قبول کر لے اللہ کل قیامت کے دن اس پتھر کی سفارش کو قبول کر لے گا سن لے گا جنت سے آیا ہوا وہ پتھر میرے محترم مسلمان دوستو آپ دیکھیں بوسا دیتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان یہ پتھر نجات کا ذریعہ ہے نفع پہنچا سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے ہمارا بیڑا پار کر سکتا جائے امیر الممنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی پتھر کو بوسا دیتے ہوئے استلام کرتے ہوئے کہتے ہیں یا حجر انی اعلم انک حجر کہ پتھر میں جانتا ہوں کہ تو یہ ایک بے جان پتھر ہے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لا تذر ولا تنفع تو نقصان نہیں دے سکتا اور نہ نفع پہنچا سکتا کسی کو نقصان اور نفع پہنچانے کی تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے نفع اور نقصان کا مالک رب العالمین ہے احکم الحاکمین لا تذر ولا تنفع تو نقصان نہیں پہنچا سکتا نفع نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بس اوقات انسانوں کے جاتا ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا اس کا جواب امیل المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں دے دیا کہا میں جانتا ہوں کہ تُو بے جان پتہ رہے نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا وَلَوْ لَا أَنِّي رَأِیتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكُ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تواف کرتے ہوئے تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسا نہ دیتا نبی کے اتبا میں کہ آپ نے بوسا دیا ہے اور آپ کا بوسا کس کے حکم سے رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ نے حکم دیا نبی نے اس پتر کو بوسا دیا اور عمر فاروق رضی اللہ اتالان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے میں تجھے بوسا دے رہا ہوں ورنہ تیرے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے میرے محترم مسلمان دوستو آپ غور کیجئے آج کتنے پتروں کا بوسا لیا جاتا ہے کتنے پتروں کو چھوما جاتا ہے کتنے پتروں کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نفع دے سکتے ہیں آپ نے بعض مزارات پر مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی پتر کے بارے میں عقیدہ پھیلائے جاتا ہے اس پتر پر اگر کوئی حلوہ ڈال دے اور اس حلوے کو استعمال کر لے تو جو بچہ حفظ نہیں کر سکتا قرآن کا حافظ بن جائے گا شاید بہت سارے مسلمانوں نے مشاہدہ کیا ہوگا جنت سے آیا ہوا پتر اس میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں اگر اس میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں تو کوئی اور پتر اس میں نفع اور نقصان کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہو جائے گی کہاں سے آ جائے گی لیکن آج مسلمان پتہ نہیں کتنے پتروں کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تبرک کے طور پر استعمال کرنا کسی پتر کو نجائز اور حرام ہے اور بہت سارے مسلمان اب نے دیکھا ہوگا کہ کسی جوتے سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے جوتے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا وال ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا لباس ہے پیٹا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جبہ ہے یہ اسائے مبارک ہے ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں پھر دوستو کیا نبی علیہ السلام کی کوئی چیز آج تک باقی رہ گئی ہے کہ جس کو بطور تبرک استعمال کیا جائے اب دیکھ لیں تاریخ کے حوالے سے جتنی چیزیں نبی علیہ السلام استعمال کرتے تھے وہ اکثر چیزیں صحابہ کے آہد کے ساتھ ختم ہو گئی جس کے پاس کوئی بال تھا تو صحابہ غصیت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کا بال ہے میرے کفن میں رکھ دینا صحابہ کے ساتھ وہ چیزیں ختم ہو گئیں صحابی کی بات جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ موئی مبارک ہے یہ نالائن مبارک ہے یہ پگڑی ہے یہ جبہ اور دستار ہے یہ اسائے مبارک ہے ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف صحیح نہیں بلکہ اگر آپ تاریخ کے اوراک کا متعلق کریں چھ سو سال کے بعد نبی علیہ السلام کا کوئی اثر کوئی جبہ کوئی دستار کوئی اسا پایا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چھ سو سال تک بساوقات یہ چیزیں پائی جاتی تھی وہاں ختم ہو گئیں اس کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف جتنی چیزیں منصوب کی جاتی ہیں صحیح سند صحیح چیزیں ثابت ہیں مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کوئی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسلمان کے سامنے آتی ہے وہ حدیث کب قبول کرے گا سب سے پہلا سوال مسلمان کرتا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کے لئے کوئی سند ہے کوئی دلیل ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو دعوت ترمیدی نصائب نماجہ حدیث کی معتبر کتابوں میں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قول پائے جاتا ہے حدیث صحیح ہونے کے لئے صحیح سند ہونا ضروری اگر صحیح سند نہ ہو تو حدیث غیر معتبر ہے میرے دوستو جب آپ کے اقوال کے صحیح ہونے کے لئے سند ہونا ضروری ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لباس کے بارے میں عصا کے بارے میں نالائن کے بارے میں یا آپ کے بالوں کے مطالق کوئی دعویٰ کرے نبی علیہ السلام کے یہ بال ہیں تو کسی مسلمان نے سند کا مطالبہ کیا ہے جب قول سند کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا تو بال کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ بغیر سند کے کیسے صحیح ہو سکتا ہے لباس کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے بغیر سند کے یہ لباس کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس کی نسبت نالائن جو دعویٰ کیا جاتا ہے بغیر سند کے اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کیسے صحیح ہو سکتی ہے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے میرے محترم مسلمان دوستو اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر برکت حاصل کرنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کیجئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور جن چیزوں میں شریعت نے برکت رکھی ہے ان کا استعمال آپ کیجئے برکت آئے گی کسی پتر سے برکت نہیں آنے والی کسی مٹی سے برکت نہیں آنے والی آپ کا کفن اگر آپ احرام کے کپڑوں کو بناتے ہیں آپ کا عمل اچھا نہیں تو وہ آپ کے نجات کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو کا جب انتقال ہو رہا تھا سوال کیا ام الممنین سے پوچھا کہ آج کونسا دن ہے کہا اتوار کے پیر کا دن ہے کہا آج ہی کے دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج یا کل بھی میرا انتقال ہو جائے یدہ ہو جاؤں دنیا سے اس کے بعد سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفنانے کے لیے کتنے کپڑے استعمال ہوئے تھے کہا تین کپڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو نے اپنے جسم پر موجود کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے کفن کے لیے یہ کپڑے استعمال کر لینا ام الممنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے نیا کفن خرید لیں نیا کفن استعمال کر لیں کہا کہ نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ انسان ہے میں تو مر کر قبر میں جانے والا ہوں مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں حاجت نہیں مجھ سے زیادہ نئے لباس کے ضرورت مند زندہ انسان ہے زندوں کو زیادہ ضرورت ہے آپ غور کریں کہ بات میں کتنی گہرائی ہے اگر نیا کفن لے کر انسان قبر میں چلا جاتا ہے آمال اچھے نہ ہو تو کیا وہ نیا کفن انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اور اگر کفن پرانے ہو آمال اچھے ہو تو کیا پرانا کفن جنت کی نعمتوں میں آڑ بن سکتا ہے رکاوٹ بن سکتا ہے اصل عبرت تو انسان کے اس کے اپنے آمال ہیں آمال اچھے ہیں تو پرانا کفن بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا آمال برے ہیں تو نیا کفن بھی انسان کو جہنم کی عذاب سے بچا نہیں پائے گا میرے دوستو آپ سوچ لیجئے غور کر لیجئے کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتا ہے کونسی چیز سکھانا چاہتا ہے اصل چیز انسان کے اس کے اپنے آمال ہیں یہ کپڑے یہ لباس یہ دنیا کے مظاہر یہ ساری چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں اس سے برکت نہیں لی جا سکتی برکت حاصل نہیں کی جا سکتی حج میں بہت سارے دروس ہیں سارے دروس کا یہ حاطہ نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کو چاہیے کہ توحید کا جو سبق ہمیں حج کے ذریعے ملتا ہے انسان اس کو یاد کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی نے جو اکامات نازل کیے ہیں ان پر کماحقہ ہو عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے عمال کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہر طریقے کے شرک بیدات اور معصیتوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے توحید پر اللہ تعالی موتدہ فرمائے جنت میں جگہ دا فرمائے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين